بسم اللہ الرحمن الرحیم بزل اللہ انہا سلوی دینا وما اولانا محمد ام آہو آہو میں اپنے چینل پر آنے والے تمام معزیز دوستوں کو پہن بھائیوں کو دشتداروں کو کوئی شاملیت کرتا ہوں معزیز ناظرین آج جو میں پروجیکٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور انشاءاللہ خوبصورتی بنے گا ہماری ایک کزن سسٹر ہیں ہم ان کے لیے ان کا نام کا لوگوں بنا رہے ہیں طریقہ کار بلکل وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں جن لوگوں نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ان کو سارا طریقہ کار بتا ہوگا سب سے پہلے اپاکسی ریزن پارٹ اے کے دو حصے اور اپاکسی ریزن پارٹ ب ہارڈنر کے ایک حصے کو مکس کر لینا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ پکچرز کے ثروح کی مووی کیو بناتے ہیں ویڈیو کیو بناتے ہیں تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ یہ میٹیریل بہت زیادہ سٹکی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بار بار ویڈیو کو پاوز کرنا اور چلانا آسان نہیں ہوتا اس لیے میں پکچرز کا سارا لیتا ہوں اور اپنے کسی بچے کو کہہ دیتا ہوں کہ ساسا پکچرز لیتا ہے جب میں بھی کام کر رہا ہوں اسے یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ بچے بھی آپ کے بیزی رہتے ہیں اور بڑے ہلپفل ثابت ہوتے ہیں اور ان کو بھی شوق بد ہوتا ہے کہ نئے سے نئے کام کریں اپاکسی ریزن پارٹ اے اور پارٹ بھی کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اور میرے پاس ایک پلاسپکا مولڈ ہے جو دراصل ایک سابون دانی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اور اس کے اندر ایک بہت پیارا ڈیزائن پول کا بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوا اور پھر میں نے اسی کو اپنے مولڈ کے طور پر استعمال بھی کیا مولڈ کو اپنے اچھی طرح ساف کر لینا ہے کوئی ذرہ یا سابون کا ٹکڑا یا کوئی بھی چیز اس کے اندر رہنی نہیں چاہیے اور پھر اس میں جب آپ اپاکسی ریزن پارٹ بھی اچھی طرح مکس کر لیں تو اس کے اندر پھلا دیں اور پونے میں مکس کر دیں اور پونے کو جو ہے وہ اسے تر کر دیں تاکہ کوئی بھی کونہ خوشک نہ رہ جائے کیونکہ ائر بابل جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں ائر پاکٹ بن جاتی ہے جب آپ مولڈ میں اپاکسی ریزن کی اچھی طرح لیئر لگا چکے ہیں اور پھر بابل نہ رہ جائے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں جو کہ آم آویلیبل ہیں مارکٹ سے نہیں کریدے میں نے جھاڑیاں آسپاس اڈک کے لگی ہوتی ہیں وہاں سے میں نے ان کو توڑا ہے اور اس کو میں ون بے ون سیٹ کرتا جا رہا ہوں ایک سپیشل پیٹرن میں یعنی جو اس کے اندر آپ کو مولڈ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو حصے خالی ہیں وہاں پہ میں ان کو ایک ہی روح میں رکھتا جا رہا ہوں یعنی ان کا جو پھول کا حصہ ہے وہ باہر والی سائٹ پر ہے کیونکہ یہ ریزن ابھی سیٹ نہیں ہوا ہوتا جمع نہیں ہوتا اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مووڈ نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ پھولوں ہی ڈائریکشن بھی چک کر لینا میدہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کسی بھی کسی بھی شکل بنانے کے لیے شیف بنانے کے لیے میں نے ایک چمچہ نمک اور دو چمچے پانی کے اندر مکس کر کے اور باقی تین سے چار چمچ مددہ کے اندر مکس کر کے اس کو اچھی طرح گون لیا ہے اور اسی ہی ڈو بنا لیا ہے اب آپ اس کی مدد سے کوئی بھی شیف بنا سکتے ہیں میں نے اسی کی مدد سے یہ سنا کا نام لکھا ہے اور اس کو بعد میں میں نے پوسٹر کلر کی مدد سے ریڈ کلر دے دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سنا کا جو نام ہے اس کے تمام ایلفہ بیٹس کو رینج کر دیا ہے پروپلی اور سیٹ بھی کر دیا ہے اور انٹی نیچے میں نے تھوڑی تھوڑی گلو لگا دی تاکہ جب یہ کوکسی ریزمی اس کو پور کریں تو یہ اپنی جگہ سے ہی لے نہیں اور ساتھ میں میں نے چھوٹی سی برانچ جو انہی پودوں سے نکلی تھی میں نے اس کو کاٹ کے نیچے سیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس مولڈ کو ڈیزائن کر رہا ہوں اور اس کو فل لپ دار رہا ہوں تاکہ چھوٹی چیزیں بنا کر ملا کر اس میں سے ایک اچھا سا پیٹران ایک اچھا سا ڈیزائن بنایا جا سکے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کی اپنی خواہش ہے اپنی مرضی ہے کہ آپ اس ڈیزائن کو کیسا بنانا چاہتے ہیں میں نے مولڈ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ڈوری کا سہارا لیا ہے اور میں اس کے نیچے جو گلو ہے وہ تھوڑے تھوڑے لگا کر اس کو سیٹ کرتا جاؤں تک یہ کھلے نہیں اور تھوڑے سے میں نے اس کو کربز بھی دے دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں اس کے طرح ٹائی کو چھوٹی سی ٹائی میں بناوں گا اور وہ بھی ایک لیفٹ کورنر پر لگا دوں گا تاکہ یہ جگہ پھلا ہو جائے اور خوبصورت بھی لگے اور ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ کسی بھی چیز کا سہارا لے سکتے ہیں پوشک پتیوں کا پوشک پھولوں کا اور کسی بھی چیز کا ایون آپ اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ترگوز کے چھلکے سے حضرت علی رضی ترانو کے نام کا ایک لکٹ بنایا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مولڈ کے اوپر ہسے کو فیل کرنے کے لیے اپاکسی رزن پارٹ اے اور پارٹ ب کا استعمال کیا ہے آپ ان کا نام بھی پڑھ سکتے ہیں وہ باٹلز کے لکھا ہوا ہے اور یہ باٹلز جو میں استعمال کرتا ہوں بلکل کریر کرسٹل پاکسی رزن ہوتا ہے اور بہت کام کا بھی ہے اپاکسی رزن پارٹ اے اور پارٹ ب کو اچھی طرح مکس دیجے گا تاکہ اکرابی نہ ہو اور اس کو پھر اس کے اوپر مولڈ کے اوپر بھول کر دیجے گا اور کرسٹل بہت دہائی یسانی سے بھی ہیں مارکٹ میں اور سستے بھی ہیں ایک روپے کا ایک مل جاتا ہے آپ کئی سے بھی دل سکتے ہیں کوکسی رزن مٹیریل اب ہارڈ ہو چکا ہے اور اس کو دس گھنٹے کمز کم گزر چکے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کرسٹل کلیر بنا ہے اور اس کے فیلحال ایجز جو ہیں بہت شارپ ہیں اس کو میں ایک سادے سے ریگمار کی مدد سے اس کو شارپ ایجز کو گرینڈ کر لوں گا اور تھوڑا تھوڑا ساتھ پانی بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے ڈسٹ جو ہے وہ پھیلے گی نہیں اور ایجز بھی کلکل سمودھ رہیں گے اب ہمارا پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کلکل مکمل ہو گیا ہے اور کرسٹل کلیر اپاکسی ریزن بن کے تیار ہو گئی ہے آخر تک میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں برائی میر بن ہی اتنی کمنٹس سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ بیرلی کی کوشش کیسی رہی ہے اور کوئی نیا پروجیکٹ یا کوئی نیا ڈیزائن بھی ہو تو وہ بتائیے گا میں اس کو بنانے کی پوری کوشش کروں گا آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم